اسلام علیکم فرینڈز جیسے کہ رمضان مبارکہ مہینہ شروع ہو چکے اور ہر جگہ ہر گھر میں پکوڑے تو ضرور بن رہے ہیں آج بھی میں آپ کو ساتھ اپنے پکوڑے جو بنائیں گے ہیں اس کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں پکوڑے بنانا کوئی خاص سائنس نہیں ہوتی ہے بہت ایزی طریقے سے پکوڑے بن جاتے ہیں اور یہ سیمبل سا میتڈ ہوتا ہے لیکن کچھ ٹپس میں آپ کو ساتھ ساتھ دوں گی ہم نے لیا ہے بیسن اس میں میں نے جو ہے چپس شیپ میں جو ہے علو پکڑکی ہیں جولبانKN Initially ڈالا ہے سارے مسائلیں سو کا ذنیاں زیرہ اور کسوری میتھی اور σو کпمkar دلیا میں نے ہے اور کوٹا ہوا دنیا بھی ج pes inside سورک کٹی میچے مرچے پ single ڈالا ہے میں نے جب اچھی ڈائے ظہریک مıyو اٹھی ہے وہ ڈالیں پ Hamilton مہینے پاس sigage جو کا اس��이 مصد ہے تو وہ میں نہیں ڈال سکی اب اس میں تھوڑا سا میں نے بیٹر میں پانی ڈالا ہے اس کو میں مکس کر رہی ہوں یہ ہے خوشک میتھی کسوری میتھی اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے زیادہ ڈال دیں تو پکوڑے کڑوے ہو جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ ہمیں سو سمجھ کے اور ایک limited quantity میں ڈالنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی پکوڑے کے جو ہے مٹیریل تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا رسٹ کروائیں گے تو قدیباً 15 اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں جی پکوڑے بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اور بہت پیاری اور مزدار خوشبو آ رہی ہے افتاری کا ٹائم ہونے والا تھا اور جلدی جلدی سے بنائے جا رہے تھے اور یہ گرم گرم ہی کھائے جاتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں یہ فرس جو بیج میں نے بنا لیا تھا اس کے بعد جو باقی میٹیریل تھا میں اس کو بھی بناوں گی لیکن میں نے کہا آپ لوگوں کو شو کروا دیں یہ بہت ہی خستہ اور بہت سوفٹ بنے تھے اور بہت مزے سے کھائے گئے تھے اور جھٹ پٹ ختم بھی ہو گئے تھے اور دوبارہ بھی بنانے پڑے تھے اس کے ساتھ تھوڑی سی چپس تھی جو چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ہیں ان لوگ زیادہ اچھے نہیں لگتے ان کو سپائسی کھانا تو ان کے لیے چپس بھی بنایا جاتی ہے ساتھ میں تھوڑی سی رمضان کا مینہ ہے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ